بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کرونا پھیلنے کا خطرہ برطانیہ نے پاکستان پر سفری پابندی لگا دی کرونا کی تیسری لہر کے بعد پاکستان سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل رہائشی حقوق نہ رکھنے والے شہری برطانیہ نہیں جا سکیں گے نو اپریل کے بعد صرف برطانوی اور آئرش شہریوں کو ہی آنے کی اجازت ہوگی پاکستان سے آنے والے برطانوی شہری کو دس دن کرنٹینا کرنا ہوگا سفری پابندیوں سے پاکستان میں موجود برطانوی شہری کو مشکلات غیر ملکی ائر لائنز مسافروں سے چار لاکھ کرائے وصول کرنے لگیں حکومتی ہدایت پر پی آئی اے نے برطانیہ کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھا دی اضافی پروازوں کا مقصد برطانیہ جانے والوں کی مشکلات آسان کرنا ہے پیٹرول برہان کی انکوائری سیکیٹری پیٹرولیوم کا تین ماہ کی چھٹی پر جانے کا فیصلہ اسد حیاء الدین نے میٹنگز منصوب کر دی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے رخصت کی سمری وزیر آزم آفس کو بھیجوا دی برہان کے بڑے کردار ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیہ فریدی تاہال اپنے عوضے پر پرجمان پیپلز پارٹی اور اے ان پی کو شوک کا نوٹس دینے پر اتفاق پی ڈی ایم میں شامل آٹھ جماعتوں کا دونوں جماعتوں کو ایک موقع دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی منظوری سے نوٹس جاری ہوگا سٹرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سینٹ میں ستائیس سینٹرز آزاد اپوزیشن بھی قائم کریں گے مولانا کی طبیعت بہتر ہونے پر اید الفطر سے قبل سربراہی اجلاس طلب کیا جائے گا میں نے تین سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے ہم نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں حکومت کو اس ریجیم کو اپوزیشن کی آپس پیپلز پارٹی کا سٹیٹ بینک کے حوالے صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان بلاول بھٹو نے کہا حکومت معاشی فیصلے آرڈیننس کے ذریعے کرنا چاہتی ہے پاکستان کا سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے کہنے پر چلے گا حکومت نے عوام کو لا وارث چھوڑ کر مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا خان صاحب جس تیزی سے وزیر تبدیل کرتے ہیں یہ گوڈ گورننس نہیں سپریم کورٹ کا این اے پچتر ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کروانے کا حکوم الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار تحریک انصاف کی درخواست خارج جسٹس عمر اطا بندیا نے ڈیمارکس دیئے جس نے بھی پریزائیڈنگ آفسر غائب کیے انتخابی عمل کو دھچکا لگایا دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں پولنگ دس اپریل کو ہی کروانے کا فیصلہ برقرار صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی ان بارداتوں کو ووڈ چوری کرنے والے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کے جرم کا حساب دی نہ ہوگا مریم نواز کہتی ہیں پھر ثابت ہو گیا عمران خان اور جالی حکومت نے ڈسکا کے ووڈ پر ڈاکا ڈالا مریم نواز نے نون لیگ کے تمام کارکنوں کو مبارک باد اور ڈسکا والوں کو شاباش دی امریکہ کی ایران سے جہری معاہدے کی واپسی کا معاملہ عالمی طاقتوں اور ایران کی درمیان ویجول اجلاس چین، روس، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی نمائندے شرکت کریں گے شرکہ کا ویانہ میں امریکہ اور ایران کی بلواسطہ بات چیت پر اتفاق عالمی طاقتوں کے ایران سے مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کا منگل سے ویانہ میں مذاکرات پہنان ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی رمضان المبارک کے دوران موجود نوی میں بچوں کا داخلہ بند ارب نیوز کے مطابق تراوی کا وقت معمول سے نصف کر دیا گیا دوسرے سال بھی تقاف معاتل کرنے کا فیصلہ روزہ کھولنے کے لیے پانی اور خجوریں فراہم کی جائیں گی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید بہتری آنے لگی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر عارف علوی کے نام خط ولی آہد نے کرونا میں مبتلا ہونے پر خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی پاکستان کا دورہ جنوبی افریقہ کا سنسنی خیز فتح سے آغاز پہلے ون ڈے میں مزوان ٹیم کو آخری گیند پر شکست دے کر دو چار کیا جنوبی افریقہ نے دو سو چہتر رنز کا حدف دیا پاکستان کی پہلی وکٹ گرنے کے بعد بابر آزم اور امام الحق نے ایک سو ستتر رنز کی شراکت سے پوزیشن مضبوط کر دی بابر آزم اور امام الحق کے آؤٹ ہونے پر وکٹیں یک کے بعد دیگر کرتی رہی رزوان اور شاہد آف خان نے ٹیم کو سنبھالا آخری گیند پر فہیم اشرف نے ٹیم کی کشتی پارک لگائی ہیٹ لائن سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب, فیس بک, انٹرگرانگ اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہے یہ اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر